پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیالت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپائک نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسپائک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو برنس آنے آپ کو مل سکیں اور اگر آپ وظیفہ یا استخاری کے لیے ہمارے سے بات کہنا چاہتے ہیں تو کمٹس بوکس میں آپ بات کر سکتے ہیں انچوالا آپ یہ برکول مدد کی جائے گی اور کمٹس بوکس میں آپ کا ضرور ساتھ دیا جائے گا یہ ہر سوال کا جو ہے جو آپ دیا جاتا ہے اور یاد رکھیں کہ جو اپنا استخارہ ہوئے رکھوانا چاہتے ہیں انہیں میل کا استعمال کرنا پڑے گا آپ میل پر آ کر بات کر سکتے ہیں ہم سے کیونکہ جو چینل ہے وہاں پر میں موجود نہیں ہوتی میل پر ہر وقت موجود ہوتی ہوں آپ میل پر مجھ سے آ کر بات کر سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہے آپ کو میل سینڈ کر دی جاتی ہے جب بھی آپ کومنٹس کرتے ہیں تو آج کے سب سے پیاری بات کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اچھی طرح وضوح کرتا ہے پھر جمع کی نماز کے لئے آتا ہے خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے خطبے کے دوران خموش رہتا ہے تو اس جمع سے جو آنے والے یا جو گزر چکے ہوئے جمع ہیں اور مزید تین دن کے جو گناہ ہے وہ ماف ہو جاتے ہیں جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دورانے خطبے میں اس سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑے وغیرہ سے وہ کھیلتا رہا تو اس نے فضول خام کیا اور اس کی وجہ سے جمع کا خاص ثواب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو کوشش کیا کریں جب جمع کی نماز پڑھنے جایا کریں تو اچھے سے وضوح کیا کریں سر میں تیل لگایا کریں اور آپ اچھے کپڑے پہنا کریں خوشبو لگایا کریں بلکل ایسے تیار ہوا گئے جیسے آپ اید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ کے لئے آپ جو خطبہ کاری صاحب کر رہے ہو یا مولوی صاحب کر رہے ہو امام مسجد کر رہے ہو تو بلکل خموش سے بیٹھ کے خطبہ سنا کریں اور جتنے بھی آپ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں اور آنے والے تین دن کے جو ہونے والی گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ پاک پہلے ہی معاف فرما دیتے ہیں کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے تو آپ سوچیں خوادین کو دیکھیں جو ہے جمعہ نہیں وہ پڑھ سکتی وہ گھروں میں عبادت کر سکتی ہیں اور لیکن ایک عورت تھی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس حاضر ہوئے کہنے لے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات ہو ہم سے زیادہ فکر کرتے گے جمعہ کی نماز بھی ان کے پر واجب ہو گئی اس میں بھی وہ زیادہ ہمارے لیے آپ کی عبادت وغیرہ لوگوں تک پونچاتے ہیں اسلام پھیلاتے ہیں یہ سب در دو ہم سے زیادہ فکر لے جائیں گے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں اپنے شوہروں کے لیے خواتین جو انسی ہیں بناو سنگار کریں اور اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے کپڑی پہنے اور رسول مان لگائیں اس طرح کی چیزیں کریں اگر دیکھیں ایک عورت جو ہے اس کا شوہر اگر گھر آتا ہے گھر داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو مسکراتا کے استقبال کرتی ہیں اور وہ بھی آگے سے مسکراتا ہے تو سارے عورت کے پوری زندگی کے گناہ جو ہے وہ دول جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جمعہ ملدین اگر کوئی ایسا ہو تو وہ آپ اس طرح کا مطلب کے طریقے اختیار کیا کریں خواتین جو ہے اپنے کپڑے ساف پینا کریں اور کاجل سرما جو بھی آپ لگاتے ہیں وہ لگایا کریں اور ساتھ میں مسواق ویرہ کیا کریں اور بالوں میں کنگی ویرہ کر کے بلکل آپ اپنے شوہر کے لئے یہی ہمارا جہاد ہوتا ہے یہی خواتین کا جہاد ہے ٹھیک ہے یہی خواتین کی عبادت بھی ہوتی ہے اسے درہ آپ کر سکتے ہیں اپنے ہسپینڈ کو خوش کر سکتے ہیں میں نے تو اس سے بڑھ کر وہ کیا چیز ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد کے ہاپ کے اوپر کہیں بہت بڑا دانا یعنی کہ پھوڑا جسے کہتے ہیں وہ نکل ہے گرڈ نکل ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر پس بھر جائیں اس کے اندر کیڑے بھر جائیں تو اگر اپنی زبان سے چاٹ کر بھی اس کو صاف کریں تو تب بھی جو ہے اپنے شوہر کا حق دان ہی کر سکتی یہ عورت ہے ٹھیک ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح صورت نکلنے سے پہلے سو مرتبہ استغفار اس کا وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو زندگی بھر جس کے تنگی نہیں ہوتی بے حساب رسک آپ کو ملتا ہے تو آپ ہر روز صبح اٹھنے کے بعد سورج مطلب کہ جب روشن ہو جائے سورج کی روشنی میں آپ یہ وظیفہ نہ کریں آپ اندرے میں کریں عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں ویسے تو لیکن سورج جب وہ گرنی سٹارٹ ہوتی ہے یعنی کہ سورج جب نکلتا ہے اس وقت یہ وظیفہ جو ہے نہ کیا کریں سورج کی روشنی میں یہ وظیفہ نہ کیا کریں فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں تحجد کی نماز میں بھی کر سکتے ہیں مغرب کے بعد شروع کرتے ہیں یہ وظیفہ تو ایک سو مرتبہ استغفار اللہ کی تسبیح کیا کریں انشاءاللہ کبھی بھی تنگی پھر میں پریشانی اور اس طرح کے مسئلے نہیں ہوں گے اولاد نافرمان نہیں ہوگی رزق میں برکت ہوگی اور الحمدللہ آپ جو ہے رزق جونس اللہ پاک آپ کو حلال عطا فرمائیں حرام رزق کی تو چالیس دن جو ہے دعا قبول نہیں ہوتی عبادت تو بہت دور رہی آتی ہے تو اپنے اولاد کو حلال رزق کی رہی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ بچوں کو اپنی اولاد کو آل ماں باپ کو حرام کھلاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہماری اولاد جونسی حلال کی پیدا ہو جائے یا ہماری اولاد جونسی ہے حلال کی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جو اگر آپ بیجتے ہوں تو گندم نہیں کارٹ سکتے اگر گندم بیجتے ہوں تو جو نہیں کارٹ سکتے تو اس طرح کا یہ سسٹم ہے جو بیجو گے وہ ہی کارٹ ہوگے دیس چیز کا خیال رکھا کریں روزانہ یہ وظیفہ لازمان کیا کریں تین سے اکیس دن تک وظائف کو ضرور کریں اور پھر اس کا اثر دیکھا کریں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ وظائف کا اکیس دن سے بہت بڑا تلق ہے چاریز دن سے بہت بڑا تلق ہے اپنے وظائف کو ضرور کیا کریں گھر میں قرآن پاک کی تلاوت لگایا کریں سنا کریں پڑھا کریں انشاءاللہ دیکھیں گے رحمتیں اور برکتیں شروع ہو جائیں گی اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازتیں اپنا فیال رکھئے گا ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر آپ کو کچھ جادو کا مسئلہ ہے یا کچھ پریشانی ہے کیونکہ آج کل بہت جادو عام ہو گیا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں وہ کیسے اب جا رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کو